بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر روز نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آج ہم بنائیں گے مینگو آئیسکریم جو صرف تین انگریڈنٹس کے ساتھ بنتی ہے بہت ہی آسان ہے آپ گھر پر بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ آم دیئے ہیں ان کا چلکہ اتار دیا ہے اور ان کی گھٹلیاں نکال دی ہیں سب سے پہلے ہم ان کو بلینڈ کر لیں گے سب ہی آم اچھے سے بلینڈ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے باول میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں کنڈنس ملک ایڈ کریں گے یہ ون کیجی کا ٹن ہے اس کو ہم نے ہاف ایڈ کیا ہے اور باقی ہاف کو ہم نے شیشے کی ڈرائی بوٹل میں ایڈ کر کے فرنج میں رکھ دیا ہے جو کہ خراب نہیں ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں نیسلی کی ڈیری کریم ایڈ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کی ایوز کر سکتے ہیں ڈیری کریم ہم نے ایڈ کر دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ اپچنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہیں فوڈ کلر تو کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے جس میں ہم نے کشمش لی ہے پسٹا اور کاجو لیے ہیں اور بادام لیے ہیں آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہوں وہ سب ہی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں کشمش ایڈ کی ساتھ ہی ہم نے بادام اور کاجو ایڈ کر دی ہیں اور اس کے علاوہ پسٹا ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو باقی ریمیننگ ڈرائی فروٹ ہمارے پاس پچھ گیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور یہ مکمل طور پر آئیس کریم کا مکسر تیار ہو چکا ہے اس کو اوپر سے ہم کور کر دیں گے اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں اور نیکس ڈے ہم نے اس کو نکال لیا ہے آٹھ سے دس کھنٹے کے بعد اچھی طرح سے یہ فریز ہو چکی ہے اور یہ آئس کریم ہم اپسرپ کر لیں گے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں اپنے فرنڈز اور ایمیو ہم اس کے ساتھ بھی شیئر کریں اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد اپنا کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کریں اس سے ریلیٹر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو ہوئی آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تھنکس فور واجنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی